السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر آٹھ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سات سبق ہو چکے الحمدللہ جن کے اندر نماز کے ترجمے میں ہم نے سنا مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے آگے ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ اس کا ترجمہ اور اس کے پہلے لفظ اعوذ کا ترجمہ سبق نمبر ساتھ میں ہو چکا ہے اب ہم سبق نمبر آٹھ شروع کرتے ہیں نمبر ایک ترجمہ نماز باللہ اعوذ باللہ باللہ کی ترجمہ ہے اللہ کی یا اللہ کی مدد سے یعنی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مدد سے ایک سنت پیچھے سنت بیان ہوئی مثلا انگلیوں کو اپنی حالت پہ رکھنا یعنی یوں کر کے اپنی حالت نہ یوں کرنا نہ یوں کرنا بالکل اپنی حالت پہ رہنے دیں اور دوسری سنت اسی طریقے پہ پڑھی تھی کہ ہاتھ باندھتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھنا اور آج کے اندر جو ہم سنت پڑھ رہے ہیں نماز کی کہ مرد حضرات چھنگلیا اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑیں یعنی یہ چھنگلیا چیچی کو جس کو ہم چیچی کہتے ہیں انگوٹھا اس سے حلقہ بنائیں گے اور گھٹے کو پکڑ لیں گے بائیں ہاتھ کے گھٹے کو یوں پکڑ کے نیچے باندھا جائے گا آگے نمبر تین پہ ایک گناہ ہے کبیرہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئیں ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے چغلی کھانا یعنی ادھر ادھر کی بات لگا کر مسلمانوں کو اپس میں لڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے نمبر چار پہ گناہ کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی توفیق طاعت اور نیک عمال سے محروم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ گناہوں کی نحوست سے تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں تو یہ گناہوں کی نحوست اکثر حضرات پہ پڑی ہوئی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے نمبر پانچ پہ طاعت اور عبادت کے فوائد نیکی اور عبادت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں یعنی مالی نقصان ہوتا ہے اللہ اس کو پورا کہیں نہ کہیں سے فرما دیتے ہیں یہ نیکی کی برکت سے ہوتا ہے گناہ کی نحوست سے یہ نعمت بھی انسان سے جاتی رہتی ہے نقصان ہی پورے نہیں ہوتے نیکی کی برکت ہوتی ہے ایک نقصان ہوا تو دوسری جگہ سے پورا ہو گیا مثلاً کئی نمازی ہوتے ہیں عزرات اور زمیندار ہوتے ہیں ایک فصل سے نقصان ہو گیا تو اللہ اگلی فصل سے نقصان پورا کر دیتے ہیں ایک تجارت میں ایک چیز کا سودا کیا گھٹا پڑ گیا اگلی دفعہ کوئی چیز ایسی ہاتھ لگتی ہے اس میں بندہ تجارت کرتا ماشاءاللہ پچھلے نقصان ہی پوری ہو جاتے ہیں یہ سب نیکیوں کی برکات ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں